اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیا حال چال ہے اللہ تعالیٰ سے امید ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں تو آج میں آپ کو ریشمی کباب بنانا سکھا رہی ہوں جو کہ بہت مذہب دار ہوں گے اور بہت جلد بنیں گے تو یہ دیکھیں یہ میں نے لیا ہے چکن لیا ہے بونلس اب میں اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کروں گی تو یہ میں نے پیاز لیا ہے اس کا میں نے پانی بلکل خوشک کر لیا یہ دیکھیں تو یہ میں اب اس میں پیاز ڈال رہی ہوں پانی بلکل نہیں ڈالنا تو ساتھ ہی میں نے اس میں لچسن اور ادرک بھی ساتھ ہی ڈال دیا تو ٹھیک ہے یہ میں اس کے سلائس لے رہی ہوں ڈبرو ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی یہ میں کبابوں میں یہ پپلی اور یہ کباب چینی تو ان کو میں نے پیسنا ہے یہ کبابوں کو بہت ہی مزے دار جیسے آپ کو لگے گا کہ بزار کے کباب آپ کھا رہے ہیں اکثر آپ گھر میں بناتے ہیں تو اس میں لگتا ہے کہ بھی کباب وہ چیز نہیں بنی جو بزار کے کباب ہیں تو یہ میں ان کو پیسوں گی دیکھیں یہ میں نے مسالہ لیا ہے جس میں میں نے سکہ دھنیا اور میں نے کباب چینی اور پپلی اور بھونا ہوا زیرا جو میں نے تبہ پہ بھونا یہ سارے چیزوں کو میں نے پیس لیا ہے اب یہ میں اس میں ڈال لیا ہوں اس سے کبابوں کا ذائقہ بہت اچھا آئے گا اللہ انشاءاللہ یہ دیکھیں تھوڑی سے ہم لال مرچ ڈال رہے ہیں اس میں تھوڑی کوٹی مرچ ڈالیں جو کہ کوٹی مرچ آپ کو آپ آپ کو پتہ ہے کہ بہت تیز ہوتی ہے بہت زیادہ نہیں ڈالتے اس میں بہت کم جائے گا بہت زیادہ نمک نہیں ڈالنا ہوں ساری چیزوں کو اس کو چاپ کریں گے ہم نے اس میں ڈالیا کریم چمچ دو چمچ اور ڈالنا اچھی طرح ہاتھوں سے اچھی طرح میں نے مس کر لیا اس کو دو تین گھنٹے کے لیے آپ فریج میں رکھ لیں یہ دیکھیں پتلا نہیں ہے بلکل صحیح ہے تو دو تین گھنٹے ہم نے فریج میں لکھ دینا دو دنیا دو پتلاک دو س تین گھنٹے فریج میں ہم سکتے ہیں دو تین گھنٹے سکتے ہیں جب ہم نے بہت زبر ہی ہیں دو تین گھنٹے فریج میں دو تین گھنٹے فریج میں دکھیں شکریے سکتے ہیں مجھے کہ یہوں سے ہم نے پہلے پیارا سا سوچ پین لیا ہے اور ہم پڑھا سا گھی ڈالیں گے اس میں گی ڈالا ہے اور آئل ڈالا ہے یہ دیکھیں ہمیں تھوڑا سا اس کو گرم ہو لے دیں گے اس پہ ہم ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس طرح یہ کباب ڈالیں گے کھوڑی اس یاں چم تیز کریں گے یہ دیکھیں میں اس کو ایس پاس جو ہمیں دیسے پلٹا میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ بالکل ذرا سے گی میں دیکھیں میں نے اس کو براؤن کیا ہے بہت ہی مزیدار شمی کباب زبردست واؤ